ہلو فینڈز ویلکم تو انگلیس لیٹریچر فینڈز جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم تی جٹی پی جٹی اچٹ اگزام کی پرپریشن کر رہے ہیں تو فینڈز یہاں پہ ہم سٹارٹ کریں گے جو کہ ہمارا نیو سلیبز کے اکورڈنگ جو کہ ہماری پیڈاگوزی کی سیریز اس میں ایڈ کی گئی ہے ہمارے نیو سلیبز میں تو فینڈز اسی میں ہمارے پہلی کلاس رہے گی جو پیڈاگوزی کے جو میتھرس ہیں جو میتھرس ہیں ہمارے کی کیسے ہم دوسری ایتر لینگویج کو جب سے ہم انگلیس لینگویج کو کیسے سکھتے ہیں تو اسی سیریز میں ہم پہلا ٹوپک لے کے آئے ہیں میتھرس اوپ ٹیچنگ انگلیس ٹھکا فینڈز تو کافی امپورٹنٹ یہ آپ کے لئے کلاس رہے گی اور ڈیزیڈی پیزیڈی دونوں ہی اچٹ ایٹ میں کافی زیادہ امپورٹنٹ رہنے والی یہ کلاس ہے جو کہ سکسٹے مارکس کا جو آپ کا سبجیکٹ سپیسیفک ہوتا ہے اس میں آپ کی ہیلپ کرے گی تو فینڈز کافی زیادہ امپورٹنٹ یہ کلاس ہے اور کافی لانگ ٹائم کے بعد ہم آمنے سامنے ہوئے ہیں تو فینڈز اب اس سیریز کو ہم کنٹینیو رکھیں گے ٹل اچٹ ایٹ اگزام تو ہم ہمارے جو یوٹیوب چینل ہے فینڈز اس پہ کمپلیٹ کورس لے کے آئے ہیں آپ کے لئے جس میں ہم سکسٹی مارکس کو تو کور کریں گے ہی ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے چینل انگلیس رہتے ہو اس کو بھی ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے تو کافی امپورٹنٹ ہے ٹی جی ٹی پی جی ٹی دونوں ہی اگزامز کے لئے کیونکہ فینڈز یہ جو میتھڑ ہیں یہ ٹی جی ٹی کے لئے بھی اور پی جی ٹی کے لئے بھی دونوں میں ہی سامنے کیے گئے ہیں تو یہاں دونوں کے لئے یہ کلاس اکیول امپورٹنٹ رہتی ہے تو فینڈز ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو ہمارے ٹی جنگ میتھڑ ہیں وہ کیا ہوتے ہیں تو کسی بھی لینگویج کو سکھانے کے لئے جو ٹیچر جو میتھڑز یوز کرتا ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ پرائیمری سٹیج پہ ہی پرائیمری جو لیول ہوتا ہے اسی پہ ہی ٹیچر ہے وہ بچے کو دوسری لینگویج سکھاتا ہے تو وہ کس طرح کے میتھڑز کس طرح کے اپروچز وہ یوز کرتا ہے کس طرح کے ایسے وہ اپنی سٹیجی بنائیں کہ جو بچے ہیں وہ ادھر لینگویج سکھ جائیں تو فینڈز بینہ کسی دیر کے سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا جو ٹوپک رہتا ہے تو لیٹس جارٹ کرتے ہیں تو فینڈز یہاں ہم دیکھیں گے ٹیچنگ جو میتھڑز ہے وہ ویسے اگر ہم بات کریں تو ہماری جو لینگویج ہے اس میں لگ چار سے پانچ میتھڑز دے گئے ہیں لیکن جو سب سے امپورٹنٹ جو میتھڑز رہتے ہیں جو زیادہ تر پوچھے جاتے ہیں وہ تین ہی میتھڑ ہیں جن کی اگر ہم بات کریں تو ٹانسلیشن کم گھرامر میتھڑ پھر اس کے ساتھ ہمارا بائی لنگویل میتھڑ ہے اور اس کے ساتھ ہی ہمارا ڈاریکٹ میتھڑ ہے تو یہاں ہمارے جو ٹی جی میتھڑ ہیں ان کو دو کٹائیڈ ریج میں سامل کیا گیا ہے ایک تو ہماری رہتی ہے اولڈ میتھڑز کی سیریز یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اولڈ میتھڑز رہتے ہیں دوسرا ہمارا رہتا ہے نیو میتھڑز نیو میتھڑز تو یہاں پہ اگر ہم بات کریں تو اولڈ میتھڑ ہے اس میں ٹانسلیشن کم گھرامر میتھڑ کو یوز کیا گیا ہے اور شاہد ہی ساتھ جو ہمارا ڈاریکٹ میتھڑ ہے اس کو یوز کیا گیا ہے یہ جو میتھڑ ہے فرینس یہ میتھڑ ہمارے پہلے یوز کیے جاتے تھے اب ہماری جو موڈرن انگلیس ہے اس میں جو ادر میتھڑ ہے ان میں ہم وائل انگلیس میتھڑ کو بھی سامل کرتے ہیں اور سبسٹیٹوشنل میتھڑ کو بھی یوز کرتے ہیں تو فرینس یہاں پہ ہم ڈسکس کریں گے تو ہمارے اولڈ میتھڑ ہے ان کو آج ہم ڈسکس کریں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں فرینس آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ جو اولڈ میتھڑ تھے وہ کیا ہوتے تھے جو ہم سٹارٹنگ سے سکھتے آ رہے ہیں جو کہ ہم کیسے سکھتے ہیں یا تو ٹیچر ان کو ڈائریکٹ سکھاتا ہے یا ان کو ٹرانسلیٹ کر کے سکھاتا ہے تو یہاں پہ ہمارا جو اولڈ میتھڑ ہے اس کی بات کر لیتے ہیں تو اس میں جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ٹرانسلیشن کم یہ آپ لکھ لینا گرامر میتھڑ دوسرا ہمارا میتھڑ ہے اسی میں ڈاریکٹ میتھڑ ایک ور تھوڑا سا جان لیتے ہیں جو وائیڈلی ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے اس سے پہلے ٹرانسلیشن میتھڑ جیسا کی نام سے ہی پتا چل رہا ہے جو کہ ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں ہماری جو مدر جو ہماری انگلیس لیگیج ہے اس کو ہم مدر ٹنگ میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اس میتھڑ کو فینڈس کافی نام سے جانا جاتا ہے جیسے کی کلاسیکل میتھڑ کلاسیکل میتھڑ اس کو ہم کہتے ہیں پھر اس کے بعد نون ٹو اننون کے نام سے بھی اس کو جانا جاتا ہے نون ٹو اننون پھر اس کی بات کریں تو یہ فینڈس ہمارا ڈڈ میتھڑ کہہ رہتا ہے اگر آپ سے کیونسہ آتا ہے کہ کون سا میتھڑ ڈڈ میتھڑ ہے تو یہ ہمارا کیا رہتا ہے تو یہاں پہ old method اس کو کہتے ہیں تو یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے فین سٹیکر اور اب ڈیٹیل ہم بات کر لیتے ہیں ڈاریکٹ method کا تو آپ کو پتا ہے جو انگلیس ٹو انگلیس ہم پڑھاتے ہیں جیسے کہ آج کی جو کلاسز یا جو کنمنٹس جو سکول ہوتے ہیں کنمنٹس جو سکول ہوتے ہیں ان میں ایسے method کا یا پھر ہم کہہ سکتے کہ جو کہ ہم انگلیس لینگویج میں ہی انگلیس ٹو انگلیس ہی ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اس میں ہم مدر ٹنکہ یوج کرتے ہیں اس میں ہم مدر ٹنکہ یوج نہیں کرتے ہیں تو یہ بات آپ کو دھیان میں رکھنی ہے اب ہم بات کریں گے ڈیٹیلڈ ڈی میریٹ اور میریٹس جو کہ ہمارے methods ہیں یہاں پہ ہمارا جو first method ہے رہتا ہے وہ میں نے آپ کے لیے old method لیا ہے تو old method میں ہی جو ہمارا پہلا method ڈیٹیلڈ رہتا ہے translation ڈیٹیلڈ کم grammar آپ نوٹس بنا سکتے ہو method اس کی بات کریں گے تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس method کو 3-4 نام سے جانا داتا ہے old method classical method translate کرنے والا method یا پھر ہم کہہ سکتے کہ translation ڈیٹیلڈ کم grammar method ٹھیک ہے تو اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ یہ method ہے یہ 18th century میں سب سے پہلے جو برٹیس ہے یا ہم کہہ سکتے کہ جرمن کے دوارہ شروع گیا گیا تھا جو جرمن ایک ہمارے انگلیس کے کافی جانے مالے ایک scholar رہتے ہیں انہوں نے اس method کو ہمارے سامنے پھرستود کیا تھا تو ان کا نام ہے جون یہ ایسے کر کے نام ہے سیڈین یہ ایسے اس کا نام ہے بھئی سٹیک کر ٹھیک ہے تو جون سیڈین سٹیک کر نے اس کو دیا تھا کب دیا تھا 18th century میں دیا تھا اور یہ جرمن کے ہمارے شکولر رہتے ہیں اور انہوں نے کیا بتایا کہ بھئی جو بچے ہیں وہ grammar کی یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ grammar ہے اور جو ہمارا translation ہے اس سے اچھی طرح سیکھتے ہیں تو انہوں نے کیا بات بولی ہے کہ کسی بھی چیز کو ہم سکھاتے ہیں کہ ہم جس بھی چیز کو سکھائیں گے اگر ہم اس کو mother tongue میں سکھائیں گے نا تو بچہ وہ جلدی سے سکھے گا تو یہاں پہ جو other language ہوتی ہے other language جو ہوتی ہے اس کو ہم کس میں convert کریں گے mother tongue میں mother tongue میں convert کریں گے تو یہاں بچہ بہت جلدی سکھتا ہے اور کیا کہا ہے انہوں نے کہ جو یہ method ہے اس سے بچہ ہے وہ long term تک اس کو یہ یاد رہتا ہے کیونکہ یہ method based ہوتا ہے یہ rules کے اوبر based ہوتا ہے یہاں بھی کیا ہوتا ہے پہلے جو grammar کے rules ہیں وہ سکھائے جاتے ہیں اور اور پھر بعد میں بچے کو examples دیے جاتے ہیں means کیا کرتا ہے کہ پہلے بچے کو ہم وہ بڑھاتے ہیں جو کہ bookage میں یا ہمارے جو hook میں لکھا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد میں example دیتے ہیں ٹھیک ہے friends تو یہاں پہ ہمارا rules example کی طرف یہ method چلتا ہے پھر بات کر لیتے ہیں کہ یہ method method ہے یہ کہاں پہ زیادہ ہم کہہ سکتے کہ beneficial ہے تو primary level پر primary level پر یہ method ہے وہ سکھائے داتا ہے question کیسے آئے گا آپ سے کہ which method is discussed or beneficial یا یہ کہہ دے گا کہ primary level تو ہم بات کریں گے translation grammar method ہے وہ primary level پر کافی اچھا کام کرتا ہے ٹھیک ہے friends تو یہ انہوں نے characteristics بتائی ہیں اور اس method سے انہوں نے کیا بتایا ہے کہ یہ method ہے وہ ہم easily سے کسی بچے کو سکھا سکتے ہیں mother tongue کا use کر کے ہم اس method کو سیکھتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں کہ اس method کے demarits اور merits کیا ہیں یہ تو اس method کی یہ ہوئی key points ٹھیک ہے تو اب بات کر لیتے ہیں کہ merits کی merits of translation method ٹھیک ہے translation کم grammar method تو یہاں بات کر لیتے ہیں تو beneficial for primary level دوسرا ہے اس میں beneficial for large class classes اگر دیکھو friends یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم پوری کلاس کو board پہ جیسے آپ کتنے بھی دیکھو ہم اپنی language میں اس بچے کو اس جو جتنے بھی ہماری کلاس ہوتی ہے اس کو ہم easily سے سکھا سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر آگے رہتا ہے کہ friends saves time یہ time کو save کرتا ہے یہاں کیا ہوتا ہے اور یہ بچے کو long time تک یاد رہتا ہے ٹھیک friends اور بچہ وہ easily سے اس کو cover کر لیتا ہے یہ تو اس کی ہوئے merits اب بات کر لیتے ہیں کہ یہ method ہے یہ کیوں نہیں جادہ دنوں تک کیوں نہیں جادہ time تک یہ use میں رہا یہ old method ہے اب new method آگئی ہیں تو friends اس کی بات کر لیتے ہیں تو demerits 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 کیا ہوں گے یہ جو method ہے یہ کو اپی slow کام کرتا ہے دیکھو آج ہی دیکھو ہم نے کیونکہ ہم پڑے ہیں اسی method سے translation grammar method سے ہی پڑے ہیں تو آج بھی ہماری جو cleancy ہے انگلیس کی جو intonation وہ اچھے سے ہم pronounce نہیں کر پاتے ہیں کسی سبد کو تو یہ کافی جادہ بڑا اس کا demerits رہتا ہے کہ اس سے بچے کی کیا نہیں بن پاتی articulation intonation نہیں بن پاتا pronunciation بچہ اچھے سے نہیں سیکھتا کیونکہ وہ rule اور translation کے بیچ میں ہی اٹکا رہتا ہے ٹھیک ہے بچہ وہ الگ سے کچھ نہیں سوچ سکتا جو teacher اس کو rule سکھاتا ہے اسی کیار بار گھومتا رہتا ہے تو یہ اس کے demerits ہیں پھر بعد میں ہی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ high level پر یہ چھوٹے 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 کلاس ہوتی ہیں اس میں چھوٹے چھوٹے topic ہوتے ہیں stories ہوتی ہیں جن کو ہم ایک دن میں دو دن میں cover کر دیتے ہیں لیکن آپ کو پتا ہے مان لو پی جی کا جو level ہے اس میں جو ہمارے chapters ہوتے ہیں انگلیس کی بات کرلو پندرہ پندرہ بیس بیس پیج کے ہوتے ہیں اگر ہم one by one جو lines ہوتی ہیں ان کے through ہم cover کریں گے تو کافی ٹائم لگ جائے گا لگ وقت 10 سے 15 دن میں تو 8 chapter cover ہوگا تو ہم کیسے سکھیں گے تو بڑی گلاس میں یہ کیا نہیں ہے کارگر شاویت نہیں رہتا ہے پھر بات کر لیتے ہیں fans یہ جو method ہے یہ time consuming ہے ٹھیک ہے یہ تو وہی بات ہوئی time consuming ہے ٹھیک ہے اور آگے اگر ہم بات کر لیتے ہیں تو اس سے بچے کی vocab ہے وہ bookies knowledge تک ہی بنی رہتی ہے vocab تو سکھتا ہو لیکن وہ بول نہیں باتا اپنے views ہوتا ہے جو اپنے thought ہوتے ہوں وہ express نہیں کر پاتا ہے تو fans یہ اس کے demerits رہیں اگر آپ کو ہوگے تو میں لکھ دیتی ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ اگر ہم بات کر لیتے ہیں تو time consuming time consuming method ٹھیک ہے دوسرا یہاں بات کر لیتے ہیں not not so useful in higher classes تیسرا تیسرا کیا رہتا ہے note increase our intonation articulation 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 or pronounces pronunciation ٹھیک ہے تو یہ اس کے demerits رہتے ہیں پھر بات کر لیتے ہیں کہ higher class میں یہ میں نے آپ کو ابھی بتایا تو fans یہاں پہ ہمارا کیا ہوتا ہے note کیا نہیں کرتا یہ ہمیں freely ہمیں سوچنے کی power پردان نہیں کرتا ہماری vocabulary وہ نہیں بڑھتی ہے اس سے ٹھیک ہے fans ہمارے views وہ express نہیں کر پاتے ہیں تو یہ اس کے demerits رہے ہیں اور fully یہ method کس کے اوپر بیسٹ رہتا ہے books کے اوپر ٹھیک ہے اور اس سے ہماری اور کیا ہوتی ہے fans جو ہماری speaking اور listening کی جو power skill وہ بھی نہیں بڑھ پاتے کیونکہ بیچ بچ میں تحمل جام پر باتیں کرتے رہیں گے speaking اور listening کی تو ہماری وہ جو skill وہ نہیں بڑھتی ہے اس کو reduce کرتا ہے اس کو بڑھاتا نہیں ہے books کے اوپر بیسٹ ہے ساتھ ہی ساتھ یہ rules کے اوپر بیسٹ ہے یہ بچے کو only ratification کرواتا ہے کہ اس کا یہ ہوگا اس کا یہ ہوگا اور چیز سے ہمارے classes میں جائیں گے تو ہمارے لیے جو یہ method ہے وہ کارگر شابط نہیں ہوتا ہے تو fans i hope so آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا class کافی لمبی ہوگئی ہوگی دوسری class میں ہم جو ہمارا direct method ہے اس کو کریں گے پھر ہمارے جو new methods ہیں ان کو ڈسکس کریں گے تو hope so کافی important کافی اچھی آپ کے لیے class رہے گی اگر آپ کو class پسند آئے تو اس کو like share اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں گا اور اسے کے ساتھ have a good day and best of luck